بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے وقت جو ہے مہین اس میں وہاں سے شروع اور جتنے دن ہوتا ہے وہاں پہ ختم اس سے آگے والے کو استعاد کنا دے اللہ یہ کہ وہ فترہ آ جاتا تھا درمیان میں تو فترے کے ایک دو دن بعد جو واجد اس کی فاتھ تھا اس کو بھی پہلے سے ملانا تھا اور غیر واجد کو استعاد کنا دے یہ تھی وقتیہ عددیہ اس کے بعد ہے کہ خون در سے تجاوز کرنا ہے اور خاتون مقطع دیا یا مزتاربہ ہے وہاں مقطع دیا اور مزتاربہ نے ان کا پہلا حتیار ہے تمیز انہوں نے تمیز دینی ہے کیا مطلب جو حید والی صفات والا ہے وہ علیدہ کرنا ہے اور جو احتیاط والی صفات والے احتیاط دے اور حید والی صفات کو حید کرنا ہے لیکن پیچھے والی شرائط کا خیال رہے جس کو حیض بنا رہے ہو اس سے پہلے جو حیض کچھ دن پہلے بنایا اسی خاتون نے اس کے ختم اور اس کے شروع میں اقل طور کا فاصلہ رکھنا تھی کیونکہ دو حیضوں کے درمیان اقل طور شرط ہے اگر علیکم السلام اگر پچھلا جو کچھ دن پہلے جو حیض قرار دیا اور ختم ہوا ہے اس کے ختم ہونے اور یہ جو ابھی واجد اس صفات ہے اس کے اور اس کے درمیان اقل طور کا فاصلہ نہیں ہے تو اب واجد اس صفات کو آپ حیض قرار نہیں دے تو واجد اس صفات ہے تب بھی اس کو استعادہ قرار دیا جائے گا اور جو استعادہ والی صفات والا ہے وہ تو یقینہ نا استعادہ تو اس بات کا خیار ہے کہ اقل طور کا فاصلہ دیا جائے گا دوسرا ہم ادھر پہنچ گئے تھے دوسری بات پر جو واجد اس صفات ہے جس کو آپ حیض قرار دے رہے ہیں وہ تین دن سے کم نہ ہو اور دس سے زیادہ نہ ہو واجد اس صفات ہے وہ تو استعادہ ہے جو آگے صفات ہی استعادہ والی رکھتا ہے اس کو تو استعادہ جو حیض والی صفات والا ہے اگر وہ تین دن سے کم ہے تو کیسے حیض قرار دے ہیں یا دس دن سے حیض والی صفات والا دس دن سے زیادہ اتنا زیادہ ہے تو اب اس کو کیسے حیض قرار دیں کہا اس کا پھر طریقہ ہے حید قرار دیں گے لیکن نیچے جو طریقہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے مطابق جو تین دن سے کم ہے اور تین دن سے کم ہے حید والی صفات والا اس کے فور ساتھ شروع ہے لیکن پیلا ہو گیا آئے نا استعادے والا ہو گیا دو دن آیا حید والی صفات والا تیسرے دن استعادے والی صفات والا اور دس پہ تجاوز کر گیا اب یہ دو دن تو حید ہوتا ہی نہیں ہے یہاں کیا کریں کہا یہاں وہ جو ہم طریقے لکھیں گے انہی کے مطابق آپ کو دو دن وہ اور ایک دن اس پیلے والے کو بھی حید بنانا پڑے گا یا دو دن پیلے والے کو وہ جیسے نیچے طریقہ آ رہا ہے تو اس کو حید میں داخل کرنا پڑ جائے گا جو حید والی صفات والا بھی نہیں ہے حید بنانے کے یہ کام کرنا پڑے گا جو تین سے کام ہے اس میں لیکن ان طریقوں کے ساتھ جو آگے ہم بھیان کریں گے کیسے وہ دو دن بڑھانے آئیں تین دن بڑھانے آئیں ان دو کے ساتھ پیلے والے ایک دن دو دن تین دن ملائیں یعنی ٹوٹل پانچ کر دیں ٹوٹل چھے کر دیں ٹوٹل سات کر دیں یعنی پانچ دن پیلے والے ملائیں کیا وہ طریقہ آ رہا ہے ملانا پڑے گا اور جو واجد اس صفات سارا دس پہ ہی آگے چلا گیا آلی صفات و 선택 اس کے دو دن کم کریں اور دس بنائیں تین دن کم کریں چار دن کم کریں چار دن کم کریں تو آٹ دن بنائیں پائیں دن کم کریں تو سات دن بنائیں بارہ تاں ایک کی صفات والا تھا پھر تیرہ چودہ پندرہ اور آگے پھر پیلہ شروع ہوا تو ہم کیا کریں یہاں پر اس کے کم کرنے پڑیں گے دن دس سے تو زیادہ نہیں ہوتا ہے کتنے کم کریں گا اس طریقے کم مطابق کم کریں گے جو وہ طریقہ ہم آگے لکھیں گے وہ مختصار ہے وہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو پہلے یہ تطبیق کر لیں نا کا حاضہ یہ حاضہ پہ پہ پہنچ گئے سے ملائے صفحہ تریہتر کی دوسری لین میں حاضہ لکھا ہوگا ہے کا حاضہ یعنی حیض قرار دینا تھا نا پیچھے بات ہو رہی تھی واجد اس صفات کو حیض قرار دینا ہے اور جو استحاضہ والی صفات ہے اس کو استحاضہ قرار دینا ہے یہ پیچھے گودرہ ہے کہا حاضہ اذا لم یکون الواجد اقل من ثلاثت ایام یہ واجد اس صفات کو آپ نے حیض قرار دینا ہے بشرت ہے کہ تین دن سے کم نہ ہو ولا اکثر من الاشرہ اور واجد اس صفات دس سے زیادہ بھی نہ ہو اما ما کونی اقل ہو اکثر تین سے کم ہے یا دس سے زیادہ ہے تو پھر کیا کریں گے تو قافلا بدہ فی تازین عدد ایام الحیض حیض کے دنوں کی تازین کرنے کے لئے کہ سات دن بنائیں چھے دن بنائیں کچھ بڑھائیں کچھ گھٹائیں دس سے زیادہ ہے تو گھٹائیں تین سے کم ہے تو بڑھائیں یہ والا اس بات میں رجوع کیا جائے گا فلا بودہ من الرجوع الہ احدی طریقتین الاتیتین فیل حالہ آسانیہ طریقے دو طریقے جو حالہ آسانیہ کے آ رہے ہیں حالہ آسانیہ یہ تھی کہ تمیز ہی نہ ہو یہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے تمیز والی بات کہ واجد حیض والی صفات والا بھی خون ہے اور استیادہ والی صفات والا بھی ہے وہ نیچے جو دو آلتیں آ رہی ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسے ہی آئے یہ دو خون نہیں بنے ہیں وہ دو طریقے آ رہے ہیں نیچے وہ طریقہ شروع ہوتا ہے ایک آ رہا ہے اما فی الحالہ آسانیہ اس میں آ رہا ہے اور نیچے ایک آ رہا اما فی الحالہ آسانیہ کے لابز سے پہلے لکھا ہوئے اور ایک طریقہ آ والی حالہ آسانیہ کے لابز کے بعد لکھا ہوئے آ والی حالہ آسانیہ میں اور بات ہے یہ نیچے آ رہے ہیں تو ان طریقوں کے ذریعے سے آپ نے حیض قرار دینا ہوگا کیسے حیض قرار دیں گے جس کا دو دن حیض والی صفات والا ہے کہ بے تکمیل العدد ساتھ اور دن ملاکر عدد کو کامل کیا جائے گا بے تکمیل العدد اذا کانا اکال من ثلاثہ تین سے کم ہے نا سرخون تو اس کے ساتھ ملائے جائیں گے پیلے والے کچھ بے زم والا یام الدم الفاقد لصفات الحیض کے ساتھ ملائے جائیں گے وہ دن جو حیض والی صفات نہیں رکھتے یہ ہے جب تین سے کم ہے حیض والی صفات والا دست سے زیادہ ہے تو پھر کم کیے جائیں گے اذا کانا اکثر من الاشراء جب واجد اس صفات جو ہے وہ اکثر من الاشراء ہے حیض والی صفات والا اکثر من الاشراء ہے کیسے کم کیے جائیں گا بے حضب بعض الایام بعض ایام حضب کر لیں کس کے الواجد لصفات الحیض خون جو ہے اس کے بعض مثلا ساتھ پہ بریک لگا لیں اور اوپر والے جو آٹھ نو داس گیارہ بارہ پانچ دن سارے اتیادہ کرنا تھا وہ ان طریقوں کے ذریعے سے جو نیچے آ رہے ہیں فلا یوکم بے حیضیت زائد علی العدد وہ عدد جو ہم نیچے والے طریقوں کے ذریعے سے مہین کریں گے اس عدد سے جو زائد ہوگا اس کو حیض نہیں قرار دیں گے عدد سے مراد العدد اللہ ذی سانعین و قریبا یہ نیچے سانعین و بعد یہ نعین علاہ نے اس نیچے آ رہا ہے اس عدد سے جو زائد ہے جو عدد ہم مہین کریں گے سات مہین کریں گے چھ مہین کریں گے وہ ہمارا کہا اس سے جو زائد ہے اس میں بھی تو حیض والی صفات ہیں کہا اس کو حیض کرانے کیا وہ کیسے عدد کی تاجین کرو گے بھئی وہ کہا دو طریقے کون تھے ہیں کہا یہ ابھی ذکر کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ مفتادیہ اور مزتاربہ یا تو تمیز رکھتی ہوں گی ایک تمیز کاب ہوتی ہے جب ایک خون حیض والی صفات والا خات استعادے والا بعد میں شروع ہوا ہے تو یہ تمیز تو ہو گئی تمیز والا اتھیار رکھتی ہیں تو انہوں نے تمیز کو میعار قرار دینا ہے اور واجد اس صفات الحیض کو حیض قرار دینا ہے تو واجد صفات الاستعادہ کو استعادہ قرار دینا ہے اور بشرتے کہ وہ تین دن سے کام نہ ہو اور داست سے زیادہ نہ ہو اگر تین سے کام ہے داست سے زیادہ ہے تو یہ نیچے جو طریقے ذکر کر رہے ہیں انہیں کے مطابق اس کے عدد کی تحین کریں گے کیا طریقے ہیں کہ وہ جو تمیز نہیں رکھ سی اس کے لیے یہ دو طریقے ہیں ان کو ادھر بھی لے جانا ہے جب تین سے کام اور داست سے زیادہ والی صورت ہو اگر یہ والی صورت نہ ہو سات دن یا چھ دن اس کا حیض والی صفات والا تھا اور پھر اس زیادہ والی صفات والا تو پھر تو مسئلہ ہی حال ہے تو تین سے کام اور داست سے زیادہ والے کے لیے ادھر طریقہ ہم بیان کریں کہ اس کے کتنے دن ہے اس کے لیے دوسری خاتون جو ہے وہ فاقد تمیز ہے جس کے پاس تمیز والا ہتھیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے وہ ایک وہ یہ کرے گی کہ وہ اپنی جو خاتھ والی خواتین ہیں نا ان کی تقلید کرے گی اس کا جو نظام گھڑ بڑھ ہے مبتہ دیا ہے نا یا مستاربہ مستاربہ کا نظام گھڑ بڑھ ہے مبتہ دیا کہ ابھی کوئی سمائی نہیں آ رہے کیا اس کی عادت بنے گی تو کہا یہ جو اس کے ساتھ خواتین ہیں اس کی بڑی بہنیں اس کی مسئلہ نام کیا نام ہے چچا کی بیٹیاں اس کی خالہ کی بیٹیاں اس کی ماموں کی بیٹیاں جو بڑی ہیں اور وہ مبتہ دیا بھی نہیں ہے اور مستاربہ بھی نہیں ہے ان کی طرح رجوع کرے گی وہ کتنے دن حیث قرار دیتے ہیں ان کا کتنے دن ہوتا ہے تو یہ بھی اتنے ہی کر لیں گے جتنا ان کا ہوتا ہے اتنا یہ کر لیں گے تمید ہے ہی نہیں نا شروع جو ہوا نا مسئلہ نیک وہ بیس دن رہا اور اس کا رنگ سر تو تمید ہے ہی نہیں تو اس نے رجوع کرنا ہے نسا کی طرف دوسری خواتین کی تقلید کرنی ہے وہ جتنے دن ان کے ہوتے ہیں یہ بھی اتنے ہی دن بنائے گی ان کا کب شروع ہوتا ہے تب سے یہ بھی شروع کرے گی ان کا شروع ہوتا ہے پانچ کو یہ پانچ سے لے کر اور ان کا خطاب ہوتا ہے گیارہ کو چھے دن یہ پانچ سے گیارہ تھے یہ ہے اس قرار دی اور باقی نماز ہیں پڑے استعادہ والے عمال کا خواتین پتہ جو نہیں چاہ رہا ہے ایک جیسا جو ہے سارا سرس یہ کام اس کا پہلے پہلے یہ ہے جس کا پتہ نہیں چاہ رہا ہے اور اگر خواتین کی اقتداء نہ ہو سکے کہ وہ بھی ساری مستاربہ ہیں جن کی اقتداء یہ کرنا چاہتی ہے ان کا اپنا ہی نظام سیٹھ نہیں آئی تو اب اقتداء ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس صورت میں پھر کہا عدد الروایات کی طرح رجوع کرے گی یہ کیا چیز ہوتی ہے عدد الروایات لما میں یہی لفظہ ہے دنہ عدد کی طرح ایک عدد اپنے لئے قرار دے کتنا عدد اپنے لئے قرار دے کہا تین اور دس میں سے کوئی ایک عدد اپنے لئے قرار دے تین اور دس میں بہتر ہے کہ سات کا عدد قرار دے ہر مہینے سات دن ہر مہینے سات دن ہر مہینے سات دن جب اس کا ہر مہینے دس سے تجاوز کر جاتا ہے اور تمیز بھی نہیں ہوتی ایک جیسے ہی ہوتا ہے ہر مہینے سات دن پر آئے اس طرح چلیں پاہدے اور چلتی رہا جب تک کہ استراب ختم نہیں ہو جاتا یا مفتادیہ کی عادت نہیں بان جاتی یہ جو دس سے ہر مہینے گزر خون ہر مہینے اس کو تیرہ چودہ دن آ جاتا ہے اور کوئی تمیز بھی نہیں ہوتی تو ہر مہینے سات سات دن قرار دیتی ہے بہتر ہی ہے ورنہ چھے دن بھی قرار دے سکتی ہے اچھا کیا ایسا عدد قرار دے سکتی ہے اس کے اختیار میں دے دیا ہے تین سے دس تک جو عدد بھی قرار دے دیتی ہے مصطب کو چھوڑو فتوہ یہ ہے کہ تین سے لے کا دس تک جو عدد بھی قرار دیتی ہے دے سکتی ہے وہ چار عدد قرار دے یا پانچ کا عدد ہر مہینے قرار دے چھے کا قرار دے آٹھ کا قرار دے دس کا ہر مہینے قرار دے اس کو اختیار ہے جو بھی کہتے ہیں لیکن ایک بات کیا خیار ہے جو بھی عدد قرار دے رہی ہے اگر اس عدد کے بارے میں اس کو اتمنان ہے کہ میرا خون اتنا ہوئی نہیں سکتا حیث اتنا ہوئی نہیں سکتا اتمنان ہے نا تو وہ عدد قرار نہ دے مثلا اس کو اتمنان ہے کہ میرا خون دس دن تو ہوئی نہیں سکتا پھر دس کو قرار نہ دے اگر اس کو اتمنان ہے کہ میرا خون تین دن تو نہیں ہوگا یقینا زیادہ ہوگا تو پھر تین کو قرار نا دیا ہم جو جیت دے رہے ہیں اختیار کے جو بھی عدد معین کر لے کر لے بس اپنے اتمنان کی مخالفت بھی نہ کریں کیونکہ آپ پڑھ چکے اتمنان حجت ہوتا ہے حجت ہوتا نہیں ہے کیوں وہ حجت کی مخالفت کرتی ہے تو یہ دو طریقے ہیں کہ مبتادیا مبتارفہ جن کی تمیز نہیں ہے انہوں نے پہلے کرنا ہے رجوع خواتین کی طرح دوسری خواتین جو ان کے ساتھ رہ رہی ہیں چاہے رشتہ دار ہیں نہیں ہیں ان کی تقلید کرنی ہے حجت کی طاجین اگر ان کی تقلید نہ ہو سکتی ہے ان کی اقتدار نہ ہو سکتی ہے وہ ساری وہ بھی مبتارفہ نکلی ہیں تو پھر حجت کرار دے گی حجت کتنا کرار دے گا تین تھے دس تک جو بھی کرار دے بس اس بات کا خیار ہے کہ ایسا حجت کرار نہ دے جو حجت اس کے اتمنان کے مخالفت بڑھتا اس کو اتمنان ہے کہ تین دن نہیں ہو سکتا میرا خون تو یہ تین دن قرار نہ دے اتمنان ہے کہ دس دن نہیں ہو سکتا تو پھر دس دن قرار نہ دے کم دے تو انہوں نے پہلا پہلا ہتھیار مبتار دیا مبتارفہ پاس تمیز ہے اور ان کے پاس تمیز بن نہیں سکتی کہ ایک جائے دوسرا ہتھیار اب تھوڑی دوسرے کی وضعات کر دوں یہ چھوڑ دی تھی میں نے تاکہ آپ پر جو واضح ہو جائے گی اس کے پاس دوسرا تھیار ان کے پاس ہے اقتداء کریں خواتین کی تو خاتون کس خاتون کی اقتداء اگر کسی بوڑی خاتون کی اقتداء کرے یہ جوان ہے وہ بوڑی ہے اگر اس کو اتمنان ہے اس کو پتا ہے کہ بھئی میرے خون کی مقدار اور اس کے خون کی مقدار میں فرق ہوگا اگر اس کو یہ علم ہے کہ میں جوان ہوں میرا خون زیادہ ہوگا اب یہ اب یاس کے قریب پہنچنے والی ہے کہ خون کم ہوگا تو اگر یہ علم اس کو ہے کہ میرا اس کے ساتھ خون کی مقدار میں اقتداء ہے اس کو علم ہے پھر اس خاتون کی اقتداء نہیں کرے تو ایسی خاتون کی اقتداء کرے جس کے بارے میں اختلاف اختلاف المقدار کا علم نہ ہو یعنی جس کے بارے میں اختلاف المقدار سے جہالات ہو پتہ نہیں مقدار میں فرق ہے یا نہیں ہے اس کی اقتداء کرے اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ بھئی اس کی مقدار اور میری مقدار میں فرق ہے تو پھر اس کی اقتداء نہیں کرے پتہ نہیں ہے تو پھر اس کی اقتداء کر سکتی ہے جت کے بارے میں پتہ ہے کہ میری مقدار اور اس کی مقدار میں فارک ہے تو پھر تو علم جو ہوتا ہے وہ حجات ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی تھا کہ فارک ہے اور پھر بھی اس کی اقتداء کر دی علم حجات ہوتا ہے تو پتہ ہے جہاں مہا اقتداء نہ کر جن میں پتہ نہیں ہوں ایک تو اس بات کا خیال رکھیں جیالہ تو جن کی خواد مخالفہ سے جیالہ اور دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جس خاتون کی اقتداء کر رہی ہے وہ جو اس جیسی ان کی مخالف ہو جس جیسیاں جو ہیں ان کی اور جس خاتون کی اقتداء کر رہی ہے وہ ان کا آپس میں اختلاف ہو تو پھر اس کی بھی اقتداء نہ کرے کوئی اپنے جیسی جھوڑے ہیں ان کی اقتداء ہے اپنے جیسی جھوڑے ہیں واہ اقتداء ان خواتین کی کر رہی ہے جو اس جیسی اما فی الحالہ آسانیہ دوسری یہ خلاصہ یہی ہے ان جیسی کی اقتداء کر رہی ہے جو اس جیسی ان کی اقتداء کر رہی ہے اما فی الحالہ آسانیہ مقتدہ جو ہے مستاربہ کی بھی یہی بات ہے نیچے آ رہی ہے ہم نے سب کی ایک ہی بات کی ہے بارک احتیاط واجب اور فتوے کا ہے یہاں دیکھو فتوہ دیا ہے المبتدہ تقتدی الالاوات وجوبان نہیں لکھا ہوئے نیچے علاوات وجوبان ہوگا مستاربہ میں یہی فرق ہے المبتدہ تقتدی بے باز نسائعہ فیلعدد عدد کی تائین میں مبتدہ باز خواتین کی اقتداء کریں گے وَيُوْتَبَرْ فِي مَنْ عدد کی تائین ابتداء کب سے کرنی ہے کہا جب سے عید والی صفات والا خون شروع ہے ابتداء تو وہیں سے ہو گئی کتنے دن قرار دے کائے دوسری خواتین کی اقتداء کریں ان کے چھے دن ہوتے ہیں تو یہ چھے دن قرار دیں باقی سارا استیازہ پندرہ دن آ رہا ہے نا خون ہے لیکن جن خواتین کی اقتداء کریں ان میں یہ ہے ان باتو ان دو باتو کا خیار رہے وَيُوْتَبَرْ فِي مَنْ تَقْتَدِي تُقْتَدَى بِهَا یا تَقْتَدِي بِهَا امران جن کی یہ اقتداء کر رہی ہے ان میں دو باتوں کا خیار رکھو ایک یہ ادام العلم بے مخالفاتحہ علم نہیں لگا ادام اسی کی اقتداء کر رہے جس کے بارے میں جاہل ہے ادام العلم بے مخالفاتحہ کہ اس کو اس قاتون جس کی یہ اقتداء کر رہی ہے اس کے ساتھ مخالفات کا علم نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ مخالف ہوں وہ میرے ساتھ مخالف ہے کس بات میں فِي مِقْدَارِ الْحَيْضِ حَيْضِ کی مِقْدَار میں مجھے آدھا قلو آتا ہے اور اس کو کہیں پاؤ تو نہیں آتا یہ والا یہ مِقْدَار سے مراجع ہے فَلَا تَقْتَدِيَا الْمُبْتَدِيَا بِمَنْقَانَتْ قَرِيبَا مِنْ سَنِّ الْجَازِ مُبْتَدِيَا اس کی اب اقتداء نا کرے جو جو جیاز کے قریب ہے اس کو تجھے گینا توڑا ساتھ آگا ختم ہونے والا ہے تو کوئی ایسی کی کرج جس کے ساتھ مخالفات کا علم نہ ہوگی اچھا ادام العلم بے مخالفات ایک یہ بات دوسرا ادام العلم بے مخالفات عادت من ترید الْاقتداء بے ما عادت من يماثلوا اس کی عادت جس کی یہ اقتداء کر رہی ہے اس کی عادت مخالف نہ ہو ان کے ساتھ جو اس کی مثل ہیں لڑکیاں اور یہ کسی خاتون کے اقتداء کر رہی ہے نا جو اس کی مثل لڑکیاں ہیں ان کا اور اس خاتون کا اپس میں عادت کا اختلاف چال رہا ہے تو اس خاتون کے پھر اقتداء نہ کریں ادام العلم یہ ایک اور جہال ہے یعنی دو جہالتیں ہیں ہوں تو پھر اقتداء کر لیں علم نہ ہو بے مخالفت عادت من ترید الْاقتداء بے جس کی یہ اقتداء کر رہی ہے اس کی عادت مخالف ہو ما عادت میں يماثلوا من سائر النسائیہ کہ دوسری جو خواتین اس کی مثل ہیں ان کے ساتھ یہ جو مقتداء بی بی ہے اس مقتداء کی عادت ان کے ساتھ مخالف نہ ہو اگر اس کی ان کے ساتھ مخالفت کا اس کو علم ہے تو پھر اس کی اقتداء نہ کریں کسی اور کی اقتداء کریں یہ دو باتیں دیکھ کر اقتداء کریں واضح دار مہینے میں اس کی اختیار ہے نمازیں چھے دن لیکن نمازیں چھوڑتی ہے چھے کے بعد استعادہ بنا کے استعادہ والے آقام اور نمازیں اور روز سب شروع تو یہ کوئی دن مہین کریں واضح امیوم اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم تختار ادادان ایسا اداد اختیار کرے جس کے بارے میں اس کو اتمنان ہے کہ یہ میرے ساتھ مناسب نہیں ہے اسی اداد کو قرار دے ایسا نہ کریں تو ایسا اداد جس کے بارے میں مخالفات اور ادام مناسبت کا اتمنان جس کے بارے میں اتمنان ہے کہ یہ میرے ساتھ مناسب نہیں ہے یا میرے ساتھ دس کا اداد مناسب نہیں ہے تو وہ بار اداد نہ رکھے اس کے علاوہ کوئی رکھے اگر والاور تحتیار اختیار صحب�'s علم جو کل غیر مناسب اگر سات کا اداد غیر مناسب نہیں ہے تو پھر احتیاط مطابق بس سات یہ مفتادیہ کی کہانی خطا مزتاربہ کیا کرے جس کا فاقد تمیز کی باتیں ہو رہی ہیں مزتاربہ کیا کرے کاؤز نے بھی یہی کام کرنا ہے خواتین کی طرف رجوع کرنا ہے اگر ان کی تقلید نہ کر سکے تو پھر عدد معیم کرنا ہے بات ایک ہی ہے خواتین کی طرف رجوع احتیاط واجب کی بنا اما المزتاربہ اگر خواتین کی اقتداء نہیں ہو سکتی تو پھر عدد کی طرف رجوع کرے گی یہاں روک جائیں اب وہ پیچھے جو بات کی تھی کہا کے دو طریقے آ رہے ہیں ہم ان کے مطابقات کو سمجھیں جو کل ہم جہاں پر روک گئے تھے کیا بات پی کل جہاں روک گئے تھے کہ تمیز ہے لیکن تمیز والا جو شروع ہوا ہے تو حید والا رنگ والا شروع جو ہوا ہے دس سے آگے چلا گیا ہے دس کے بعد تمیز شروع ہوا ہے پھر پیلا شروع ہوا ہے بارہ تک سر بارہ سے بیس تک پیلا یہ کل جو ہمیں یا حید والی صفات والا تھا دو دن رہا ہے اس کے بعد جو پیلا شروع ہوا ہے تو پندرہ دن تک چلا گیا ہے دو دن یعنی تین سے کم ہے دس بارہ دن یعنی اکثر من اشرا اس کا کہا تھا عدد مہین کریں گے ان دو طریقوں کے ساتھ ایک طریقہ کا نام اقتداء ہے اور دوسرے کا نام عدد الروایات ہے ایک کا نام اقتداء ہے وہ والی جو کل کی جس کا عقل من ثلاثہ یا اکثر من اشرا بن گیا تھا واجد و صفات تو اس کو بھی ہم بھیجیں گے اقتداء کی طرف خواتین کی اقتداء کرو دوسری خاتون جس کی اقتداء کی اس کا چھ دن تھانا تو اس کے تین سے کم دو دن سرخ تھے اور چار دن اوپر پیلے ملا کر چھ دن بنا لیں اگر اقتداء کر رہے ہیں اور اقتداء نہیں ہو سکتی تو سات دن بنا لیں جو اس کے ساتھ مناسب ہے تو سات دن میں دو دن وہی سرخ اور پانچ دن پیلے کے ملا لیں یہ تھی جس کا تین سے کم سرخ اور جس کا سرخ دس سے زیادہ تھا بارہ دن تھا تو اس نے بھی یہی کرنا ہے کہ اقتداء کر لیں اقتداء والی صورت میں چھ دن بن رہے تو چھ دن حید ہے باقی چھ سرخ والے بھی استیادہ ہیں اور اوپر والے تو ہیں استیادہ جو پیلے ہوں اور اقتداء نہیں ہو سکتی تو عدد معین کر لیں مثلا سات کا عدد معین کی تو سات تک ہے اور سات سے بارہ تک اگرچہ سرخ ہے وہ استیادہ اور سرخ کے بعد پیلا تو یقینہ نہیں یہ یہاں تک ہم آکے روح اب مستعرفہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ مستعرفہ کیا کرے گی احتیاد واجب بنا پر خواتین کی اقتداء کرے اگر اقتداء نہ ہو سکے تو عدد و روایات اس کام میں ہی آ رہا ہے تو اب ہمارے پاس یہاں اس مسئلے میں مسئلہ دو سو بائیس میں تین قائمانے آئے ہیں ایک تمیز تمیز سے کام نہ چلے تو پھر اقتداء اقتداء سے نہ چلے تو عدد و روایات یہ ہمارے پاس تین پیمانے ایک کام تمیز دوسرے کام اقتداء اور تیسرے کام عدد و روایات یہ لفظ یاد رکھیں اچھا پہچان چکے ہیں عدد و روایات کیا اب جو مستعرفہ ہے اس میں ایک اور بات ہم تھوڑی بڑھا رہے ہیں مستعرفہ وہ خاتون ہوتی ہے مثلا جس کی ایک عادت تھی پھر اس کو وہ عادت خراب ہو گئی ہے کیسے خراب ہوتی ہے عادت عمر بڑھنے سے بھی خراب ہوتی ہے اور کیونکہ آگے اس نے یائسہ ہونا ہے پچاس سال میں یائسہ ہونا ہے اس نے ساٹھ میں سستانی کے نظر ساٹھ میں وہ اب پینتالیس چاس کے قریب ہے تو اس کا نظام خراب ہو رہا ہے چالیس سال کے بعد یہ ہارمون ہے یہ ہستہ ہستہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں انسان میں دنیا چھوڑنی بھی تو ہے بھوڑا بھی تو نہ تو چالیس سال کے بعد یہ خراب ہوتا ہے تو مستاربہ بننا شروع ہو جائے